سبکر میں ایک ناظرین اختتامی لماش ہو کے آن پہنچے ہیں بیرسٹر رامر حسن صاحب سر چودریوں سے اشورنس تو خاترخہ حکومت جو بتا رہی ہے وہ مل گئی تھی تو پھر اس کے بعد اسلام آباد پہنچ کے چودری مونس الائی سے ملاقات کرنے کی اور ان سے بھی راہ و رسم بڑھانے کی پھر ان سے بھی ایک اور اشورنس لینے کی ایسی کیا افتاد آن پڑی تھی گجرات چکر تو لگا آئے تھے ہینسوم دیکھیں انہیں ہم نے نانی تو یاد کروا دی ہے نا جن لوگوں اس شخص کے اندر بڑی رہنت ہے بڑی انا ہے اور اس نے کبھی کسی کو احترام کے ساتھ نہیں بلایا سیاست میں آپ کے مخالفین ہوتے ہیں دشمن نہیں ہوا کرتے اور بہرحال ہمیں ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی احترام کا تعلق رکھا جاتا ہے لیکن اس شخص نے پاکستان کی سیاست کو جتنا پراغندہ کیا ہے اور جس قسم کے الفاظ بولیں اور جتنی تکبر کی یہ ستر بھی منزل پر بیٹھا ہوا تھا اب اسے ہر ایک کے پاس جانا پاڑا ہے دیکھیں رہنا بھی نہیں اقتدار اور تو تظلیل بھی پوری ہوگی یہ جتنا اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے دینا میں فلان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا ابھی ابھی دیکھیا آگے آگے ہوتا ہے کیا یہ جو بندہ کہتا تھا نا کہ تھوڑے سے بندے کٹھے ہو جائے تو میں یہ بھی کنٹینر سے آپ ذرا سنایا بھی کریں کہ اگر اس سے تھوڑے سے بندے بھی کٹھے ہو گئے تو میرے میں تھوڑی سے بھی شرم ہوئی تو میں ستیفہ دے کے گھر چلا جاؤں گا اب آپ کنٹینر والا کلپ بھی دکھائیں اور لاکھوں لوگوں کے اجتماع بھی دکھائیں پھر بتائیں کہ کیوں شرم نہیں آ رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی رہونت کا خاتمہ ہی ان کی شکست ہے اور جانا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اقتدار کے لیے اس شخص نے اپنا ضمیر بیچا اقتدار کے لیے اس شخص نے پتہ نہیں کس کے کس کے تلوے چاٹے اقتدار کے لیے اس شخص نے ہر بات کا انکار کیا یہ کہتا تھا میں الیکٹیبلز نہیں نوں گا بہلے میں کبھی بھی کچھ نہ بن سکوں یہ کہتا تھا میں لوٹے نہیں نوں گا اس لیے یہ کہتا تھا میں سب سے بڑے دہشتگرد سب سے بڑے ڈاکوزے ہاتھ نہیں ملایا یہ کہتا تھا یہ کروں گا تو سب کچھ کیا آئی ایم اف جاؤں گا تو خودکشی کرلوں گا ساری رہونت سارا تکبر ایک کے کر کے رب سچے نے اس شخص کو اس کی پوری چہرہ بھی اور اس کی منافقت کو بھی بے نکاب کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں جو مرضی کر لے چودری پرانے سیاستدان ہیں اور پھر انہیں سیاسی حالات کو بھی دیکھنا ہے اگر ان کی جڑت عوام کے ساتھ ہے جو کہ باہرحال ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں تو پھر انہیں دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک ایسی حکومت جس کے کاندھوں کے اوپر سیاہ کارنامے ہیں جس کی میرا نہیں خیال کہ اس کے کالے کرتوت کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اور یہ جو سلسلہ آج سے اور صبح سے شروع ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے نیک نام لوگوں کا پارٹی کو چھوڑنے کا یہ آپ خود دیکھیں گے کہ کتنی جلدی اس بوری کے اندر یہ بوری کسی نے بنائی تھی کسی نے باندھی تھی کسی نے سی تھی اب اس میں سراخ ہو گیا ہے جب ختم ہو گیا یہی سوال لے کر کے میں محترمہ عظمہ اس میں کچھ باقی نہیں بچے گا یہی سوال لے کے محترمہ عظمہ کاردار کے پاس جاؤں گا میڈم خیزان کے پتوں کی طرح سے بکھرنے کا سلسلہ میرے خیالے شروع ہو گیا ہے ندیم عفضل چند بارش کا پہلا قطرہ ہی سہی انورڈڈ قوماز میں اور دوسری جانے پھر اب چودریوں کے بعد براد جو ہے وہ متحدہ کے بہدور آباد مرکز بھی جائے گی پیڈم کیا کچھ نہیں کراتا یہ روزگار آپ سے نہیں دیکھیں جو مرضی آپ کے مہمان کہہ لیں ان کو حضم کرنا پڑے گا کہ پرائیم منسٹر عمران خان ہی ہے اور اگر یہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو ان کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کا منڈٹ جو ہے اس کا اترام کریں جب پانچ سال گزر جائیں گے تو پھر اس کے بعد دوبارہ میدان میں نکلیں اور پھر دیکھیں عوام کس کو چاہتی ہے اور وہ پھر ان کا فیستہ دوبارہ جو بھی ہوگا وہ پھر سب کو قبول کرنا ہوگا کالے کرتوتوں کی تو یہ جو بات کر رہے ہیں تو جو پینتی سال کے ان کے کالے کرتوت تھے جن میں اربعہ روپے منی لانڈر کر کے یہ باہر لے گئے فیک اکاؤنٹس چارلی اکاؤنٹس ٹی ٹی ٹرانزیکشنز کیا کچھ نہیں ہوا اور یہ جو نائب میں ہی طرح جو ریفرنسز ہیں ان کے متعلق بھی یہ تھوڑا سا ان سے ان کی آرار لے لیں کیا ہے دونوں آپ کے جو مہمانوں کی تو ان کو پتہ جل جائے تو میڈم پہلے آپ میرے سوال کا اگر جواب انایت کر دیں جی آپ کے آپ نے کیا پوچھا تھا یہی تو بات ہے نا آپ جلسے ہی طرح سے آپ جب آپ نے ایکسیلیٹر دوایا تو آپ نے اینکر کو پیچھے چھوڑ دیا میڈم میں کہہ رہا ہوں یہ پاپی پیٹ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے نہیں آپ دیکھیں چودریوں کے پاس چلے گئے اس کے بعد اب متحدہ کے پاس جانا پڑھ رہا ہے کیوں اتنی ہوای فائرنگ کی تھی کہ جو الٹی آتے گلے کو پڑ گئیں ہمارے دیکھیں جو اتحادی ہیں وہ ظاہر ہے اگر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کا بھی تو کوئی انٹریسٹ ہے اور اگر ان کو کوئی گلے شک میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے تحفظات دور کریں اور اس کے لیے اگر واپد بڑھانے پڑتے ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی انہونی بات تو نہیں ہے یہ نہیں ہے لیکن ذرا سے بھی مطلب وہ ایک ہوتی ہے نا وہ جو خاجہ عاصف صاحب کہتے تھے کہ وہ نہیں آتی میڈم تھوڑا بہت بھی نہیں آ رہی ذرا تھوڑا سا ہی اگر اس کا اظہار ہو جاتا ہے وہ جو خاجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے تھے ایسے ہی ابحام آمیز انداز میں ہی صحیح دیکھیں میں ہماری جو پانچ سال کی حکومت تھی کے پی میں اس میں بھی ہم نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ پورے پانچ سال گزارے تھے اور آج بھلے سے وہ ہمارے اتحادی نہیں ہے تو سیاست میں اس طرح سے جوڑ توڑ چلتا رہتا ہے ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ انٹریس ہوتا ہے کسی کو ہم سے مطلب ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑتا کہ اس کو محبت ہے ان کو اپنا بھی کوئی حصہ چاہیے ہوتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے